رحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز جی تو دوستو آپ اس گھٹیا انسان کی جس کی تصویر آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے جس کے پر فادر رکھا ہوا ہے آج میں آپ لوگوں کو اس کی گھٹیا حرکت کے بارے میں بتاتی ہوں میرا دل کیا ہے میں ٹاپک سے ہٹ کے ویڈیو بنا رہی ہوں میں دل کیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ضرور یہ بات شیئر کروں یہ ابھی دو تین دن پہلے کا واقعہ ہے کہ اس گندر گھٹیا انسان نے اپنے چار بچوں کو نہر پر لے جا کر وہاں پر ان کو دھکا دے دیا اور بچے بھی کوئی بہت زیادہ چھوٹی عمر کے نہیں تھے بڑا بچہ گیارہ سال کا گیارہ یا بارہ سال کا اس سے چھوٹی بچی نو سال کی اس سے چھوٹا بچہ بچہ تھا بالکل اس سے چھوٹا بچہ پانچ سال اس سے چھوٹے بچہ جو تقریبا دھائی یا تین سال کی ان کو لائن کے بطابق اس نے بٹھا دیا وہاں پر ان سے کہا یہ لو تم لوگ کیلے کھو اور کہلے کھو اور ان کو کہلے کھا جی میں تم لوگ کی ٹک ٹوک ویڈیو بنا رہا ہوں اور باری باری اس نے ان کو کہا کہ یہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو کہ آ جا رہا ہے اور ان سب کو باری بار اس پیچھے سے دھکا دے دیئے اتنا گھنونہ واقعہ یقین کریں میں کہتی ہوں کہ اب کدھر جائیں گے بچے بچے کے اب اپنے والدین سے بھی ڈریں گے کہ والدین ہماری ساتھ یہ سلوک نہ کر دیں اور اس گھٹیا انسان کا ایک قدر پندرہ دن کا چھوٹا بچہ بھی تو جو گھر میں اس کی بیوی کے پاس پڑا ہوا تھا یہ شخص نے یہ بچوں کو کیوں مارا اس کی کیا وجہ ہے یہ زیادہ کلیر وجہ تو نہیں ابھی پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے انویسٹیگیشن میں یہ پتہ چلا ہے کہ اچھے اس نے مارنے کے بعد جا کے خود ہی تلاشی گمچدہ کی رپر درج کروا یہ پولیس میں جا کے کہ میرے چار بچے ہیں یہ فلان ٹائم سے مل نہیں رہے تو پولیس تو پھر پولیس ہوتی ہے زاری سی بات ہے اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے اور یہ بندہ جو ہے پھر کچھ پولیس نے پوچھ گش کی کچھ تفتیش کی تفتیش میں پھر زاری سی بات ہے پولیس کو تھوڑا سے شک ہوئے پولیس نے پھر اسے اگلوایا تو اس نے بتا دیا کہ ہاں میں نے اپنے ان چارے بچوں کو جا کر مار دیا اور صفاقیت کی انتہا تو تب دیکھیں کہ جو بچہ بارہ سال کا تھا وہ زاری سی بات ہے وہ تھوڑا سنبھلنے والا بچہ تھا اس نے جب اس کو دھکا دیا تو اس نے باپ کے گرے بان سے پکڑ لیا مافیاں مانگتا رہا کہ مجھے مت گراؤ لیکن یہ مضبوط آدمی زاری سی بات ہے بڑی عمر کا شخص اس نے اس کو دھکا دے دیا اور بچہ گر گیا اب ٹیموں نے خیر بچوں کی لاشیں ڈھونڈی ہیں میں بچوں کی یہ میں نے جو ویڈیو ہے تصویریں لے ہوئی ہیں یہ قبرستان میں ایک آدمی شخص کھڑا تھا اس نے اس کی ساری واردات بتائی ہے کہ اسی طریقے سے یہ گیرہ سال کے بچے کی قبر ہے یہ نو سالہ سمیہ ہے اور پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی بچی پانچ سال پھر اس سے چھوٹا بچہ تو یقین کریں اتنا مجھے دکھ ہوا تو میرا دل کر رہا تھا کہ اس بندے کو عدالت میں نہیں اس کو تو یقین کریں سرعام سزا دینی چاہیے اور یہ غلط کام کرتا تھا اس نے ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے اپنی غلط کاری کو چھپانے کے لیے کہ بچوں نے اس کو دیکھ لیا تھا اور اس کی بیوی بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام کرتا ہے اس غلط کاری کو پلیس نے نہیں بتایا اس نے کہا یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتے تو اس نے اس چیز کو چھپانے کے لیے اپنی چارے بچوں کو گرا دیا نہر سے دھکا دے دیا اور اس کے اندر ہمت کہاں سے ہے اس انسان کے اس کی روح نہیں کام پی کہ کیا یہ میری اولاد ہے میری بیوی نے کتنی تکلیف صحیح ہر بچے کو پیدا کرتے وقت اور کتنا درد سہا لیکن نہیں اس کو میں کتنی الٹا کر کے سر ریام لٹکانا چاہیے اس شخص کو جتنا یہ گھٹیا انسان ہے میں آگے آپ لوگوں کو تصویر میں دکھاتی ہیں ان بچوں کی مسئوم شکلیں یہ دیکھئے اچھا اس شخص کا نام دیکھیں نام اس کے والدین نے کیا سوچ کہ اس کا نام عظیم رکھا ہے کہ تاکہ یہ بڑا ہوگا اس کے بچے تھوڑے بڑے ہوں گے تو یہ عظیم کارنامہ سر انجام دے گا میں تو حیران رہا چاہتی ہوں یقین کریں ایسے واقعات بہت سے واقعات نظروں کے سامنے گزرتے ہیں کہ بچے اب اپنے ماں باپ سے بھی خوف کھائیں گے اب جب یہ باہر جا رہے تھے تو ماں نے آواز لگائی کہ کہاں جا رہے ہیں رڑ گا جی پاپا پاپا کہہ کے چلے گئے ظاہر اسی بات ہے پاپا کے ساتھ ہی جا رہے تھے نا کہیں عورتوں نہیں جا رہے تھے تو یہاں پر اب ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ پاپا یہ کارنامہ سر انجام دے گا اس کے چاروں کو پندرہ ایک جو پندرہ دن کا بچہ تھا وہ ماں کے پاس تھا وہ بچہ بچ گئے اب اس کی شاید زندگی تھی اس کی شاید قسمت تھی تو آپ یہ جو بھی اس کے بارے میں اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس منحوس انسان کی شکل کو لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ گھٹیا انسان جو ہے اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ویڈیو لائک کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو مزید اپ ڈیٹ میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں سے